بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی و اہل بیتہی اجماعین وعلا آلہی امام المہدی وعلا اصحابہی اجماعین پچھلی بیٹھک جب ہو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ اللہ کوئی کچھ وائب تھی اس میں ایک تو پچھلی بیٹھک ایسے ہوئی جیسے وہ جب آپ میٹرک میں آخری کلاس میں نہیں کپ شپ لگاتے تو ٹیچر بھی بڑا فرینک ہوتا ہے سارے فرینک ہوتے ہیں تو سب اپنے اپنے واقعات بتاتے ہیں تو سیکنڈ ڈیئر کی بات ہے ایف ایسی کی نا آخری کلاس تھی ہماری مطالعہ پاکستان کی تو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے ان کا نام تھا اللہ کا بلا کرے بھول گیا آتے آتے رہ گیا تو وہ ٹیچر سنیں گے پہلے ہی ان سے معذرت تو راجہ راجہ بنی کیا کر کے تو میں نے شرارت کی بھی تھی ایک وہ شرارت کیا تھی کہ وہ بیک سیٹ پہ میں بیٹھ جاتا تھا جا کے تو وہ میری سکیچنگ اچھی ہے آج سے نا میں پینسل سے پینسل سکیچ بنا لیتا ہوں کسی کا فیس کا کسی بھی چیز کا موسیقا تو وہ بیک شیئر پہ وہ روز آن کی کلاس میں انہوں نے کھانی سنانی ہوتی تھی تو میں روز پیچھے جا کے بس ان کی باتیں سنتا رہتا تھا تو وہ ان کو دیکھ کے وہ روز ایک ہی انداز میں آسے آ کے کھڑے ہوتے تھے روزانہамен سکیچ پکڑتے تھے تو وہ وہیں کھڑے ہوتے تھی روزانہ میں وہیں سے پنا شکچ آگے سٹارٹ کرتا تھا چیر کے بیک سائز اس پچھلی ر Limہ میں بیٹھے تو وہ جب سیشن ختم ہوا میرا سکیچ بھی ختم ہوگا تو آخری کلاس تھی اچھا وہ چیر سی وہ کالیج والوں نے بڑی نئی نہیں لگوای تھی اچھی تھی تو وہ بڑا تھا اس کو پھارنا نہیں ہے اس پر نشان نہیں لگانا اس پر جو تو میں نے بالپین سے پیچھلی سیٹ میں کوئی اچھا وہ ٹیچر نے جو ہی فرینگ کیا تو آپ کو بتایا کہ لڑکے پھر ویسی ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے انہوں نے رولا ڈال دیا کہ ساری طرح پیچھے ہیں ساری طرح پیچھے ہیں آپ کو کچھ دکھانا ہے آپ کو کچھ دکھانا ہے میں کوئی سورے کروں یار کیوں فائن کروا گے کیوں ڈانٹ پڑوا گے آج موچے اچھا ہے تو رہنے دو انہوں نے بلا لیا پیچھے ساری تو انہوں نے آ کے دیکھا تو دیکھ کے وہ درید ہران ہو گئے کہ یہ کیا ہے تو کیا تو گناہ ہی تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ سکیچ بنانا یہ شرک ہے تو ویسے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو جو اونلائن بھی سنیں گے میں بنا بہت اچھا سکتا ہوں لیکن بناتا نہیں ہوں اللہ تعالی میری پچھلی گلتیوں کو معاف فرمائے اللہ میں انہی اعوذ بکانو شرکا بکا شہیمانا عالم استغفرک علیمال عالم تو اس طرح کا محول تھا پچھلی بیٹھک میں بھی نا کوئی اپنا کہانی سنا رہا ہے کوئی ایسی جیسے فیر ویل ہوتی ہے پتہ نہیں پھر کم نلے گی اب ہمارا ارادہ نہیں تھا ایسی ہی وہ یہاں ہی بیٹھ کے ایسی ہم نے کہا یار بڑے عرصے سے ڈیو ہے تو چلیں گپ شپ سنا دیں پھر اگلے دن ہفتے والے دن یہ ہوا اور اتوار والے دن قاسم بھی کا جلسہ تھا تو عموماً میں یہ کرتا ہوں کہ جلسے والے دن اس سے پچھلے دن بھی نہ یہ اپنے ٹیم میمبر سے میں ان کو پوش نہیں کرتا جاتا تاکہ یہ خود سے منیج کریں چیزوں کو خود ارینج کریں گاڑی کیسے کرنی ہے ایسے کرنے تاکہ وہ اچھے سے منیجمنٹ ان کی امپروو ہو تو وہ گاڑی نہیں ملی صبح سہری کا ٹائم تھا تو مجھے ڈراب کر کے آنا پڑا گاڑی میرے پاس نہیں ہے جی گاڑی بھی نہیں میں سے کسی ساتھی کی تھی تو اس میں مجھے ڈراب کر کے ان کو آنا پڑا تو وہ اس وقت میں بس ٹاپ پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسا محول تھا تو ایسا کچھ خاص ہوا تو نہیں کہ میں یہ کہوں کہ وہ فیر ویل تھی لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ سب کو آپ سب کو بھی پتہ ہی ہے لیکن باقی سب کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو انیشل فیز تھا نا دعوت کا اس اردی بھی لگ رہی ہے ساں ساں یار وہ انگیٹھی نہیں مگائی انگیٹھی اچھا تو وہ جو دعوت کا فیز تھا نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت وہ ہو گئی ہے شروع شروع میں توصیف جب آیا تھا نا ادھر تو یہ مجھے کہتا تھا حجت تو تمام ہو گئی ہے حجت تو تمام ہو گئی ہے یہ کسی بھی بات پر کہہ دیتا تھا لاتک تو میں اس کو کہتا تھا یہ بہت سخت لفظ ہے یہ نہ استعمال کیا کرو کیونکہ حجت اب تمام ہو جاتی ہے نا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَا أَكْسَرِمْ حجت اکثر پر تمام ہو چکی ہے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر حجت تمام ہونے کے بعد پھر اگر تو حق کو قبول کر لے اگلا شخص جس تک دعوت پہنچی حجت تمام ہوئی تو وہ تو اہلِ خیر میں سے ہے لیکن اگر حجت تمام ہونے کے بعد بھی وہ اپنی زد پر اڑا رہے تو پھر وہ اہلِ باطل میں سے ہے کفار میں سے ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھائرتا ہے شروع میں میں اس کو منع کرتا تھا کہ اتنی جلدی یہ الفاظ نہ استعمال کرو تو اب ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعوت کا کام جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے دعوت جو پہنچ نہیں تھی پہنچ گئی اور اسی کے اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آخری ایک فائنل کال کے طور پر اکٹوبر سے یعنی اٹھائی سپتمبر سے آن ورڈز اللہ تعالیٰ نے کلوانا شروع کر دیا کہ اب بھی نہیں سنو گے تو عذاب آئے گا تمہاروں اس میں بھی بہت کم لوگ بہت کم لوگ آٹھ حرب دنیا کے عبادی ہے امام مہدی کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے آٹھ حرب انسانوں کے لیے ہیں ان میں سے بھی شاید چند درجن لوگ نے ہم مجھے محسوس ہوا جو پکچرز وغیرہ میں نے کاسم بھی کے جلسے کے دیکھی ہیں وہ آئے تھے تھوڑے سی تھوڑے سے لوگوں کو احساس ہوا اور شاید چند ہیوں دو چار کہ جو ایزا سپورٹ ایزا ساتھی بن کے آنا چاہا ہو انہوں نے شاید اس سے بھی کم ہو شاید نہ ہو اللہ بہتر جانے ہو تو لیکن بہرحال چلیں جو لوگ آئے پھر بھی جیسے آئے جیسے بھی تسلیم کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی امان میں رکھے لیکن باقی ساری دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے تو ساری دنیا بلکل بیزاری میں ہے کہ جیسے عزد نور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ قول ربی دعوت قومی لیلہ و نہارا فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا اور کہ اہلا میں نے دن رات بلائیا ہے اپنی قوم کو تیری طرف لیکن میری دعوت سے ان کی غفلت ہی بڑی ہے ان کا فرار ہی بڑا ہے اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں انہوں نے اپنے اوپر چادریں لے کر اپنے آپ کو کور کر کے چھپا لیا اور وہ تکبر کیا اور ڈھیٹ بنے رہے تو یہی حال سارے دنیا کے انسانوں کا اس وقت ہو چکا ہے تو اب جو ہے نا جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جو لاسٹ ہمارا بیٹر تھی اس میں شاید اسی وجہ سے ایک فیر ویل ٹائپ کی سیچویشن تھی کہ وہ جو فیز ون تھا نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دعوت کا اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ فیز ٹو میں کیا بات کروائے گا کیسے کروائے گا نہ مجھے پتا ہے شاید آپ میں سے بھی کسی کو اندازہ نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن فیز ون کمپلیٹ ہو گیا دعوت پہنچ چکی ہے حجت تمام ہو چکی ہے عذاب لکھ دئیے گئے ہیں اور وہ گریئیس پیریڈ ہے جتنی دیر میں عزدنو علیہ السلام کی کشتی تیار ہو رہی تھی اتنی دیر کے اندر گریئیس پیریڈ تھا کہ اگر اب بھی کسی نے توبہ کرنی ہے تو کر لے اسی طرح یہی سیچویشن ہے جنوری تک ایک گریئیس پیریڈ ہے اگر اب بھی کوئی شامل ہوتا ہے ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے تو آ جائے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے ہمارا تو ارادہ یہی ہے کیونکہ ہم نے فیز ٹو جو ہے آگے یعنی اب جو دعوت کا ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم بریک نہ لیں پھر بھی ریمائنڈ کراتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ اب شاید وہ دعوت سے ہٹ کر شاید کوئی اور ٹاپکس یا مزید کوئی اور ایکسپلینیشنز ہوں میں بھی خلافت کی امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن ہو معاملات کی ڈسکشن ہو قوانین جیسے خلافت میں بننے چاہیے آج کے دور میں وہ ڈسکشن ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ابھی ہمیں بھی نہیں پتا تو اللہ کرے کہ اگلے ہفتے والے دن تک اللہ تعالیٰ کوئی سمجھا دے بات اگر نہیں کوئی ایسی صورت ہوئی تو میں بھی ہم اگلے ہفتے والے دن سکپ کر دیں اپنی بیٹھک کو جمعہ کا لیکچر ہوتا رہے گا اس میں سکپ نہیں ہے کیونکہ وہ obligatory ہے تو لیکن اس سے اگلے ہفتے جیسے اللہ کو منظور ہوا تو چاہے جیسا بھی ہماری کوشش پوری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ریمائنڈر تذکیر جیسے اللہ کو منظور ہوا وہ ہم کرتے رہیں تو وہ پھر ہم آپس میں تو ملتے رہیں گے لیکن لوگوں سے سیزن ٹو میں ملیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس کو ہم پھر بیٹھک سیزن ٹو کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ لگتا مجھے یہ ہے کہ جنوری سے مختلف حالات ہوں گے بلکل واقعات مختلف ہوگی اور ہم نے پتا بھی نہیں کہ فیز دعوت کا ہو کیسا ہو ہم ایسے بیٹھ بھی سکیں نہ بیٹھ سکیں کیا ہو کیا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بہرحال ہمارا ہماری کوشش پوری یہ ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح دعوت تذکیر یہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو میں بھی اگلے ہفتے والے دن بیٹھک نہ ہو کوشش میری یہ یوگی کہ ہو کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آگئے میسیج امپورٹنٹ کوئی چیز آگئی تو جمعہ میں تو وہ ایک ڈیلیوری ہوتی ہے ایک موٹیویشنل سٹائل میں لیکن پھر بیٹھک میں اس کی ایکسپلینیشن ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکشن تسلی سے ہم اس کو کرتے ہیں تو جیسے اللہ کو منجور ہوا لیکن بہرحال سیزن ون فیز ون یہاں پہ کمپلیٹ ہے تو تصیف کو بڑا انتظار رہتا ہے بڑے عرصے سے بچارہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول کرے ہم سب سے ہی جو بھی حق کے ساتھ ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی قربانی تکلیف لی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے تو سب کو انتظار ہوتا ہے کہ کب ہم دیکھیں گے کب حق غالب ہوگا کب اہلے حق کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا کب ظلم جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا انتظار تو سب کو رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے اب قریب آگئے اللہ تعالیٰ نے دکھائے گا تو میں نے تو آج کے لئے اتنا ہی کہنا تھا لیکن بہرحال یہ ہے کہ خضر والی بات ہے بیٹھک تو کرنی ہے اب بیٹھے ہی ہیں تو باتچیت تو کریں گے لیکن باتچیت آپ لوگ کریں گے جیسے مر جی کرے میں صرف موڈریٹر ہوں جو کچھ زیادہ بال کی خال اتارے گا اس کو میں روکوں گا باقی آپ لوگ کریں اوور ٹو تصیف جیسے بھی چلائیں تو تصیف نے سن لی آج وہ بات جی جو یہ سننے کے بڑے انتظار میں تھا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ کام ختم کر رہے ہیں تو کام تو ختم نہیں ہوتا جب تک سانس چل رہا ہے ڈعوت اور جہاد اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے رستے میں چلتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ چلیں اللہ نے اس کو سنوائی دیا کہ فیز ون کمپلیٹ ہے انشاءاللہ واللہ ہوا عالم بیت سواب تو تصیف شم میں میں افیل آپ کے آگے اب آپ چلائیں جیسے بھی چلائیں جس کو پکڑا دیں کسی سے بات کروا لیں آپ لوگ آپس میں کریں یہ ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ اس کی آپ کرو گے یہ جو ایسے کرے گا بار بار ابھی کیا بات کرے چھوڑے سنسر نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی اس لئے جلدی سے پھر تک آور کر لو کیا بات کام کا آپ کہہ رہے ہیں تو کام تو عزرزی صحیح ختم کریں گے لیکن ایسے بات کرتے ہیں اب آپ خود دیں اس کو میرے یہی دیں میرے میلے داتی کیا کہ رہے ہیں وہ بولیں گے پھر میں نہیں تو وہ اس نے آپ کو دے رہے ہیں اپنے آج سے آپ نے کام کا کہا ہے نا کہ کام ختم کریں تو وہ اس پر پھر میں نے کہا ہے کہ وہ کام جو ہونا ہے آپ نے آپ کہہ رہے تھی نا کہ کام تو چلتا رہے گا اس پہ میں نے کہا ہے کہ وہ جو کام جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حضرت حضرت عصر نے ختم کرنا ہے اسلام کی دین کی تکمیل جو ہونی ہے پوری دنیا میں وہ بھی قریب ہی ہے وقت انشاءاللہ انشاءاللہ تو سی بھئی سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے جو بھی ہم میں سے اس وقت تک ہو اللہ تعالیٰ اس کو حق میں رکھے اس پر آمین تو سی بھئی سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ تو سی بھئی نے پہلے کہا تھا کہ حجت تمام ہو گی ہے تو وہ پھر میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ وہ کس بات پہ انہوں نے کہا تھا وہ ویسے گپ شپ میں جیسے نہیں ایزی بندہ لیتا ہے ورڈ کو تو میں نے ان کو سمجھایا تھا اس کو کہ یہ اتنا ایزی ورڈ نہیں ہے یہ بہت حجت تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے لیکن اب حجت تمام ہو چکی ہے پورے کہتا تھا کہ حجت تمام ہو گئی ہے اس وقت فیس بک پہ بہت زیادہ ویرل ہو رہی تھی چیزیں نا تو میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگ سامنے لوگ گالیاں بہت دیتے تھے میں تو پڑھتا رہتا تھا نا یعنی میسیج کرتے تھے گالیاں دیتے تھے وہ جو پیج تھا اس پر تو میں ان کے لیے کہتا تھا کہ ان لوگوں پر حجت تمام ہو گئی ہے ہاں بات تو ٹھیک تھی لیکن میں ڈرتا تھا منہ کرتا تھا اب اللہ خود ہی مجھے ہی کلوا رہا ہے بات تو سہی تھی جس تا خبر پہنچ گئی اس پہ تو ہو گئی آج جی آپ میری سونسوں بھی دیکھیں تو اندر اصل میں ہمارا ہال وہاں پہ ذرا شور زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی کام نہیں ہے لیکن بہر حال چلیں تو وہ اصل میں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے نا یہ لائٹیں تو اتنی لگا دیتے ہیں تو وہ اگلا ایک پرسنالیٹی ایسے سمجھ لیتا ہے کہ یار شاید ان کو سردی نہیں لگتی شاید ان کے بال آروا کٹے ہوتے ہیں شاید یہ باش روم بھی نہیں جاتے پتہ نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہی ہونا چاہیے جو کچھ ہے تو جیسے باقی سونسوں کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو چلیں جی اب میں چھو اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیز کا اپنے کانا کے فرسٹ فیز ختم ہو گیا تو وہ پھر آپ سے بھی سوال ہے تو سیوہی سے بھی ہے کہ اس فیز میں کوئی ایسی یاد ہو اس میں مطلب کام کے لحاظ سے کوئی کسی سے بات ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو بتانے والی ہو تو وہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں تصیب کو لینے اس کے گھر گیا تھا اور وہ دن آج کے دن بچارہ اس کی امی بھی اس کو یاد کرتی ہیں تو مجھے تو یہ یاد ہے یہ باقی یہ خود ہی بتانا چاہے کوئی تفصیل اس کی یا کوئی اور بات ہو اس کے باقی تفصیل پھر تفصیل بھئی خود ہی بتا دیں کیا کیسے بات ہوئی تھی اور ساری بات تھا کہ کس چیز کی تفصیل ہے مطلب جب یہ آپ کو لینے گئے تھے گھر میں تو لینے کیوں آنا پڑا اور یہ ساری بات لینے تو وہ یعنی گپ شپ تو پہلے ہوتی رہتی تھی ڈریمز کے حوالے سے لیکن یعنی جب ڈریمز کی طرف پہلے جب میں آیا تھا تو اس وقت تو اتنی خاص نہیں تھی اویس بھائی کے ساتھ لیکن بعد میں تھوڑی تھوڑی کچھ باتوں پہ تانگ بھی کرتا رہتا تھا ان کو میسیج کر گئی سوشل میڈیا پہ رابطہ ہوا تھا نا یعنی سارے جیسے ہیلپرز کا پہلے ویڈس ایف وغیرہ تو نہیں تھا لیکن فیس بک کے گروپس تھے اس میں تو پھر جب اویس بھائی نے یعنی تھوڑی بات چیز سٹارٹ ہو جب ویب سیٹ سٹارٹ کی نا اویس بھائی اس وقت پھر انہوں نے مجھے ٹاسک لیا تھا تھوڑا تو میرا انٹرسٹ بھی تھا تھوڑا یعنی کام کے حوالے سے چینل کے حوالے سے تو یہ تھوڑا تھوڑا کام مجھے دیتے رہتے تھے ادھر سے ہی تو پھر جب آفیس لیا اویس بھائی نے تو اس وقت مجھے اویس بھائی نے کہا کہ کو ڈریم آیا تھا میں گھر میں کام کرتا رہتا تھا تو سارے کزن وغیرہ سارے گھر والے روکتے رہتے تھے تو کہ یہ اس طرح ان کو یعنی یہ فتنہ ہے یعنی یہ وہ کاسم بھائی کے حوالے سے بیسیکلی میری امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میری امی سمجھتی تھی اویس بھائی کو کاسم وہ کاسم سمجھتی تھی اویس بھائی کو تو وہ پھر کزن وغیرہ یہ سینسر کرنا ہے میں نے کہا کہتا تھا نہیں نہیں اس کا کہا تھا میرے پاس ریٹنگ رائٹس ہیں سرحیم بھائی آئے نا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں آئے نا کھانا کھائیں نا ہمارے ساتھ بیٹھیں تو امی وہ منہ کرتی تھی کہ یہ تو امی وہ منہ کرتی تھی یعنی وہ خود تو اتنا نہیں تھا لیکن وہ کزن وغیرہ کہتے تھے کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یہ وہ تو وہ پھر امی منہ کرتی تھی تو ایک دفعہ میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا گھر میں ہی بیٹھ کے تو امی نے جب دیکھا ہے ایڈیٹنگ کی ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا تھا تھم نل پتہ نہیں بنا رہا تھا یہ کچھ کر رہا تھا تو مجھے کہتی ہیں کہ یعنی میں نے تو اسے خواب میں دیکھا ہے نا رات کو تھا کاسم بھائی کی سمجھتی ہے اس وقت کاسم بھائی کی تھی تو کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے پھر خواب ایکسپلین کیا کہ خواب میں میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور تو آخر میں ہیویس بھی کھینچ لیتے ہیں تو وہ ڈریم میں نے ہیویس بھائی کو خیر بتایا ہیویس بھائی نے ایسے لائٹ لیا کہتے ہیں کہ ہیویس بھائی کو کہا کریں چار تین کھل پڑھ کے سویا کریں اور یہ نا ویسے وہ ڈرانے کے لیے ہے بجہال نہیں ہے لیکن مجھے تو پتا تھا کہ امی کو ڈرینز آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں یعنی روحانی کنیکشن ہے ان کا تھوڑا تو میں بھی خاموش ہو گیا اس بات پہ تو پھر کچھ حد سے بعد اویس بھی نہیں جب وہ آفس بغیرہ والا سین ہوئی تو اویس بھی مجھے کہتے ہیں کہ ادھر یہ آجاو آفس میں کام سٹارٹ کرنا ہے تو میں نے پھر تھوڑا اللہ تعالیٰ سے دعا وغیرہ بھی کی اور امی کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا دی امی نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیکن وہ پھر آنا نہیں بن رہا تھا میرا یعنی کوئی نہ کوئی بن جاتا تھا معاملہ نہیں جا سکتا تھا تو پھر اچانک اس طرح ہوا کہ اویس بھی نے کہا اویس بھی قاسم بھئی کہ ایک پاس تھے تو کہتے ہیں میں واپس آتا ہوں تو میں ڈیکلی ادھر آجوں تو دو دن گزرے تو وہ پتہ نہیں کیا کرنا نہیں چاہیے لیکن ویسے میں نے کہیں جانا ہونا تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ کل جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں کیا پکا ہوا ہے میں آ رہا ہوں تو پس کچھ آلماسٹ ایسی سی تو وہ وہاں پھر آئے اور پھر ایک دن ادھر اسٹیک یا پھر ادھر ادھر سے پھر دوسرے دن ابو کے ساتھ واپس آئے تھے ہم ادھر آفیس میں پھر وہ دن ہے راج گھتی میں نہیں جب آپ نے گھر تو بتایا ہوگا نا کہ اس طرح آواز بھی آ رہی تو آپ کی آپ نے جو ڈریم بتایا ہے تو اس سے تو آپ کی امیوں ڈر کی ہوں گی کہ یار مطلب ڈریم تھا نا کہ آواز بھی آپ کو انڈ پر کھینج لیتے ہیں وہ ہوا بھی یہی تھا پھر وہ آخری سین میں ہوا بھی یہی تھا ایک طرح اس کے امی بیٹی بھی تھی ایک طرح میں تھا ان کی کوشی یہ تھی کہ یہ ادھر رک جائے تو میں نے یہی کہا کہ اللہ کو جیسے منظور ہو تو میں نہیں زور زبردستی کرتا لیکن اللہ کو منظور یہی تھا میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے لے کے ہی جانا ہے اور زبردستی ایسا نہیں ہے میں نے کہا جیسے اللہ کو منظور ہو دیکھ لے آپ میں تو لینے آیا ہوں لیکن میں لے کے تو نہیں جا سکتا بچہ آپ کا جیسے آپ کو تو وہ اللہ کی مدد ایسے آئی کہ اس کے ابو پیچھے سے کڑے دیکھیں اس کے ابو پیچھے سے کہتے ہیں کہ کیا ساری عمر گود بھی بٹھا کے رکھنا ہے جانے تو تو اللہ نے ایسے رستہ نکالا پھر یہ آگیا لیکن ماشاءاللہ اس کے امی بھی اب بہت میرا بھی بہت خیال کرتی ہیں اس کا بھی کرتی ہیں اس کے ابو بھی بہت کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سب کو حق پر رکھے انشاءاللہ ادھر بھی اور جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازافہ حملی بنا کے رکھے گا اللہ سے دعا ہے واقعی اللہ سے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں ہمیں کہیں تکبر نہ آجائے کہیں ریا نہ آجائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھیں اور پتا چلے کہ یہی تو ابلیس بھی سمجھتا تھا یہی یہودی بھی سمجھتے تھے تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو استقامتیں اچھا میں اصل میں پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ جب آپ نے بتایا نا گر تو ان کا کیا ریاکشن تھا اچھا میں بتا دیتا ہوں اپنا جو میرا فیز ون میں جو ایکسپیرینس رہا ہے تو جب اویس بھی اسے بات ہوئی تھی پہلی دفعہ تو انہوں نے اس کا بتایا تھا تو پھر میں نے آنے کا ارادہ کیا تھا ان سے ملنے کا تو پہلے دن جب میں آیا تھا تو بات چیز کافی لمبی ہو گی تھی نا ریکارڈنگ بھی کی تھی ہم نے تو وہ پھر ٹائم کافی ہو گیا تھا تو ویسے تو میں پانچ بجے جوب کرتا تھا اس ٹائم تو گھر پہنچ جاتا تھا نا تو وہ پھر کیونکہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی تو وہ فون میں نے سائلنگ پہ کر دیا تھا تو وہ پھر گھر بات بھی نہیں ہو سکی تو بارہ باز گئے تھے رات کے تو وہ پھر میرے ابو ویسے ہی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں نا ریال جاتا تو انہوں نے نا پہلے تو میرے آفیس میں کالیں کرتے رہے تو آفیس میں جتنے بھی نمبر تھے نا تو بلکہ ان کے پاس نمبر نہیں تھا کوئی آفیس کے بندے کا نا تو انہوں نے میرے وہ میرے دوست کے گھر گئے ہاں وہ میرے دوست کے گھر گئے اس سے اس کو بتایا اس نے کیا کیا فیس بک آئی ڈی سے میرے فرینڈ لسٹ میں سے وہ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا ان کو میسیج کیے ان کا نمبر لیا ان کو کال کی اور وہ نمبر پھر ابو کو دیا پھر میرے ابو نے کالیں شروع کی اور پھر اس کے بعد جب رابطہ نہیں ہو رہا تھا کسی سے بھی نہیں ہو رہا تھا نا میرا دو رابطہ تو پھر ابو نے ون فائف پہ کال کر دی پولیس کو یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نمبر دو چار گھنٹے دھوڑا تھا دو چار گھنٹے کی بات دو چار گھنٹے نہیں تھا تو وہ پھر جب میں نے بعد میں فون مطلب سائلنٹ جب چیک کیا تو وہ پھر تھانے سے بھی مجھے اس کے نمبر سے مطلب کال آئی بھی تھی تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو تو یہ تھا میرا پہلے دن کا ایکسپیئنس جب میں ملا تھا آبیاز بھئی سے یہ اچھا بھی سے اپنا ایکسپیئنس بتا رہا ہے سبھی سے بھوجا ایکسپیئنس بھی بھوجا سبھی بھوجا آپ کا کیا ایکسپیئنس ابھی تک سبتمبر دوزار اکیس جی اس میں یہ ہوا ہے جی کہ دوزار اکیس میں آٹھ میں یا ساتھ میں مہینے میں یہ ہماری شبیداری ہوئی ہے اس میں عیس بھئی کو جو ہے ایزا مقرر جو ہے وہاں پہ آئے ہیں تو وہاں پہ انہیں ویڈیو شیدیو ان کی ریکارڈ ہم نے خوبی تھی میرے خواہ جو سچینڈ لگا کے وہ کی تھی ساتھ کوئی نہیں تھا ویڈیو سلمان اور مینے میں نے میں نے مدی کی تھی ماتا نہیں پہا مجھے اتنا یاد ہے کہ ان کے ہم ان کے ہم بیگ شیک لے کے ادھر ادھر ہوئے تھے اتنا مجھے پتا ہی جب بائک بائک سے اتنے تو بائک شیک تھے جو بی جی تو برحال اس میں پھر ان کا لیکچر ہوا اینڈز آف ٹائم کے والے سے جناب کافی سورہ کاپن پڑھنی ہے یہ وہ کافی چیزیں تھی پھر رات کو کیا ملیل بھی نہیں کروایا جی بہت بہترین اس کے بعد ہم رات کو ان کو ایک جگہ میں لے کلاس روم میں ان کو ہم نے لٹایا جا کے بس ایسے کیا جگہ تھی بارہ ان کو لٹایا جنہا کہا جی ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے ان کے ساتھ گاب شاپ ہوئی لیکن میں نے فیل کی ہے مجھے لیفٹ نہیں کرا رہے وہ ساہ جو ان کے ساتھ گاب شاپ کر رہے تھے لیکن پھر نیکس دے اس طرح سے ہوا ہے جی کہ ہم نے ناشتہ ہے کہ ٹھیک یہ ہے وہاں پہ شادیوں لی بات شروع ہو گی محصوف کے ساتھ اور وہاں سے پھر انہیں اپنی کارگزاریاں سنائی اور ہمیں بھی اتنا موٹیویٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گلاس سے بہر آ گیا جو مارے ساتھ ہی تھے انہیں بھی کہا جی باس اب جو مرضی ہو جائے جو ہے نا تو ہم اپنے والدین سے بات کریں گے ایک وہ میرے دوست ہیں یہ دوزار بیس میں پانی گلاس سے باہر آیا تھا اور شادی ابھی تک نہیں گئی پانی گلاس ہی کھانی ہو گیا وہ میرے دوست ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے انہیں بھی کہا جی میں بھی اپنے بھو سے بات کروں گا بہرحال بہت لمبی ہوئی بات بہت موٹیویٹ ہوئے بات ہم نے کہا چار پانچ ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ شادی کرنی ہی ہم نے تو یہ خیر یہ والا ٹاپک تھا اس پہ بہت ہوئی پھر میرے بھی برکا ہوا آنا تھا اسلامباد کی طرف تو انہیں بھی کہا مری کی بات ہے مری کی بات ہے وہ آ سے پھر ہمیں گٹھے آئے نہیں یہ پھر ایک پوائنٹ تھا کوئی کہنے نہیں بھولا مجھے پتا ہے آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں آپ کو آیا ہوئے آپ تعمل سے جب ہم چلنے والے تو تین دوست اور بھی تھے اور انہیں اور میرے گٹھے آنا تھا رویز بھی کہتے ہیں جی تھنڈ دین نے کہا جی کہ میں بیٹھوں گا پیچھے اور یہ چلیں گے بھائی پھر میرے دوستوں نے انہیں کہا جی کہ آپ انشاءاللہ بہت جلدی پہنچیں گے آپ ایسا کرنے دیو خیر بھی ہمیں گٹھے آئے ہم ایک جگہ پہ ہم نے سٹیک کیا ہم پہ لسی شسی پی صبح کا ٹائم تھا جناب وہاں پہ پھر ہم بھی کارکتار کی چلے گے ان کا نمبر شمبر تھا ان کے ساتھ کنٹیکٹ جو ہے نا وہ میرا رہتا تھا عید مبارک شبارک میں ان کو دیتا رہتا تھا ان کے ساتھ رابطہ میں کرتا رہتا تھا ویسے ہی کارل ان کو میں کر دیتا تھا کوئی کام نہ بھی ہو نا تو ان کی کارل وغیر پھر مارا وہ جو ایک اور کلاسی شروع ہو گئی پھر اس میں میں نے ان کو بلایا ان کے ساتھ اور لوگ تھے اس ٹائم فاسٹ ٹائم تھے جی تو سی بھائی تھے اور وہ کچھ اور اسیس بھی ان کے ساتھ تھے سوری فوراں باہر کہ وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ آئے پھر ہم نے ریکارڈنگ کی ان نے تو وہاں پہ ہوا پھر وہ تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ ان کو نہ بلائیں یہ وہ لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پھر ان نے کی پھر ان کا ہو گیا پھر میں نے ایک اور ان کی کلاس رکھ دی تو وہ پھر کلاس چونکہ ویس بھی بہت لمبی کر دیتے تھے جی اب ایس بھی کلاس بچوں کا پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا ان نے جو ہے نا صحیح کر کے جو ہے نا ریس پہ فل پاؤں جو ہے نا ایک سو بیس تو ان نے کہا یاری بہت ٹائم لے لیتے ہیں تو پندرہ بیس میٹ میں ان کے کیمرے سائٹ کرتے کرتے اور یہ وہ ٹوٹیاں شوٹیاں لگاتے ٹائم لگ جاتے تو بخیر اس کے بعد پھر ہم نے کلاس رکھی ان کی یہ پھر آئے یہ تو پھر ان کی ہوئی پھر ان کے ساتھ وہ لوگ تھے پھر ایک اور باقیہ ہوا کہ قاسم بھئی کی والدہ بیمار تھی یا کون تھا تو ان نے کہا کہ کوئی جو ہے نا ہم نے کھانا دینا ہے پھر ان نے میرے سے رابطہ کیا ان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا سیشن بھی ہوگا تو یہ کام بھی کر لیں گے تو پھر اسی طرح سے پھر آگے جناب بائیک پہ ایک بائیک پہ تین جناب وہ جو سٹائل لگتا ہے جاکٹن شاکٹن پہنی تو پھر وہاں پہ ایک سیشن مارا ہوا پھر وہ جو گرمیاں شروع ہوئی ہم نے یونیورسٹی میں ان کا سیشن رکھا وہاں پہ تو سیب بھئی اور پہنچے کوسار یونیورسٹی مری میں جو ہے ان کا ہم نے سیشن رکھا تو اس ٹھیک میں ایکٹی پریزیڈنٹ تھا وہاں وہ سیشن ہوا تو وہ بھی شادیوں پہ تھا وہاں پہ بھی لڑکے بیٹھے ہو تھے بہت سارے انہیں بھی بہت جسے کہتے ہیں مسئلی ہے بیس بھائی کی باتیں بڑی وہ انہیں سنی پھر انہیں وہی جو ہے وہ فیل وقتی جو موٹیویٹ ہوئے وہ بھی انہیں بڑا انجوائے کیا وہاں پہ پہ پھر بلکہ اس دن بھی مہارے ساتھ یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں ہم نے جس میں پروگرام کرنا تھا اس کی جو انتظامیاں تھی انہیں ہمارا جو ہے وہ ایڈیٹوریوں وغیرہ بند کر دیا فلیکس فلیکس ادھر ہی لگا ہوا پھر ہم آئے نیچے آکے مسجد میں جو ہے وہ پروگرام کیا وہ مہارے ساتھی بڑے شرمندہ ہوئے یار کہ وہ اسلامباد سے آئے لیکن انہیں جو ہے وہ بڑا دل رکھا تو وہ بھی سیشن ہوا پھر یہاں پہ افتاری ہم نے گٹھے کی دونوں تو صحیح بھی بھی ساتھ تھے وہاں پہ پھر اس کے بات یہ آگے پھر آفیس میں جو ہے اس سے پہلے اس سیشن سے پہلے جو ہے انہیں بتایا جی کہ آفیس میں ایک دفعہ آیا ہوں یہاں پہ تو ان کے ساتھ پھر آتا جاتا رہا ہوں مختلف واقعات اس لیم کوئی نہیں تھا ہوتا ہے ایک عد بندہ اور آتا جاتا تھا وہ بندہ ابھی اتفاق تھا جی دن میں آتا تو سی دن آتا تھا وہ بندہ ابھی سو پھر آنا جانا ان کے ساتھ لگا رہا ویس بھی کے ساتھ سو پھر امام مہدی بنایا ہے پھر وہ امام مہدی والی بھی بات آگئی لیکن میں نے سچی بات کوئی سیریس نہیں رہا میں نے کہا پتہ عویس بھی جو بات کہا ہے کہ سچی کہیں گے جھوٹ عید میں جو ہے نا کلت بات کریں میں نے کہا ٹھیک ہے لگے رہے ہیں پھر لگے نہیں تو لگے نہیں آپ پھر کوئی ان سے پھر آستا آستا میں نے ایک دن تسیب سے پوچھا تسیب سے یاری جو امام مہدی ان کے کوئی تصویر ہے تصویر تو ہے میں نے کہا تصویر بتائیں جب امام مہدی دیکھے تو وہ جسا سے لوگوں کو شوق لگتا ہے وہ میں بھی لگا پھر میں نے ان سے پوچھا ان کی کوئی آرڈیو ہے ان نے کہا ویڈیوز بھی ہیں ان کا جب چینل دیکھا پورا تو میں نے کوئی ایک از ویڈیو دیکھ پھر وہ ایک بھوک تھی وہاں پہ وہ پتہ نہیں ہاں پہ آنے کتابچا ڈریمز کا تھا ان نے مجھے وہ دیا وہ میں نے پڑھا دیکھنے اس پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ پھر عویز بھی جو سمجھا رہے ہیں وہ ہی سمجھیں تو وہ ہمارا سیشنیں گزر گیا پھر وہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں سوم دی گئی پھر عویز بھی کو جو ہے وہ ہمیں سیشن وغیرہ کے لیے بلاتے تھے یہ ان کے ساتھ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے کہ یہ مجاہد سارے جو ہے یہ خیزر بھائی ہیں یہ فرید بھائی ہیں یہ تصحیب بھائی ہیں عبداللہ بھینی تھے اور سارے جو ہے میں دیکھتا ہوں آپ تو پھر اس ایجیکٹ شکل پہ رہی گئے تو بچارے تھانڈ میں جو ہے نا ایک بائک تھا یہ دو تھے پتہ نہیں دو بائک دو تھے یہ بائک پہ جو ہے یہ پہنچ دے تھے جناب تو پتہ نہیں کسی نے ہمارے پاس چاہیے ہوتی تھی رہی تھی ہوتی لیکن یہ تھانڈ میں جو ہے نا پہنچ دے تھے وہاں پہ پہ اچھا وہاں پہ بھی ایک پڑا وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹس ان سے تانگ ہو گئیں وہ ایک الارگ داستان ہے ہم لوگوں کو لاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی پیپرز کی تیاری کے لیے چھٹے چھٹے بچے ساری بات ہے وہ جاز تو انہیں تیار کرنا ہے نا بیس بھائی وہاں پھر وہ ان کا ایک شیڈیول ہوتا ہے لیکن بہت ٹاف ہوتا ہے پورے دن کے جو روٹین تھی عمی تمہیں دوننے کے لیے تمہیں جہاں بیجا ہوئے تمہار کھڑے ادھر آکے بیٹھو اس کو لاو یار جی عبداللہ بھائی آئے ہیں عبداللہ بھائی جاتے ہیں میں نے جگہ گرم کی تھی لیکن تھنڈی ہو گیا یہ عبداللہ بھائی ہے اچھا تو جو بچے تھے وہ بڑا پہلے دن تو بیس بھائی کو ان نے بڑا انجوائی کیا ان نے کہا یہ کوئی ٹھیک کہ ہماری سیل سٹیڈی جو ہے نا ادھر ہی جو ہے نا ہتی رہ گی اس لبیس بھی لگے رہیں گے یہ جا کے وہ ہمارا ان سے تیہا ہوا جی ہے ہم کلاس سٹارٹ کریں گے نو بجے کے بعد یا ساڑھے نو بجے وہ کلاس ہوگی آدھا گھنٹہ تو بیس بھائی تو اپنے ٹائم پر پہنچ جاتے تھے لیکن آگے جو ہے ہمارا مختلف کبھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں کبھی کیا ہو رہے ہیں لیکن مختلف وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کرتے ہیں آپ پھر اب آیاز بھی کہہ دے دے وضو کرو سب کو کہہ دے دے وضو کرو پانی بھی تھنڈا دسمبر دامر ایک دو دن تو لوگوں نے وضو کیا بیٹھے جناب میں نے ان کے ہم نے اتمام کیا ان کے پیٹس پین بڑے پرخشن طریقے سے ان کی شٹنگ بنائی جی ڈائش لگایا جناب کہ یہ وہ تھوڑا مول بن جائے گا اس سے وہ ایکٹیو بھی رہیں گے وہ چائے بھی آ رہی ان کو کسی بانے ایتا چائے بھی کدھر ملتی تھی تو وہ ٹیبل پہ چائے مل رہی ہے سارا اتمام ہو گیا ایک دو دن گزرے ہیں تو وہ اس لوگ تانگ ہو گئے بہت جا وہ وضو کا نام سنیں کوئی کدھر باغ رہا ہے کوئی کدھر باغ رہا ہے کوئی واشوم سے نکل رہا ہے کوئی نہیں نکل رہا تو وہ پھر لوگ جو ہے وہ تانگ ہو گئے بارال تو بارال جی میں یہ ہے کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ میرے سے پہلے ان کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں وہ زیادہ ویل کنیکٹ تھے زیادہ ان کے پڑوسی بھی تھے زیادہ تھے اور بھی اس کے بعد بھی دوست میرا کوئی وہ نہیں تھا ان کے ساتھ زیادہ تھے تو بارال پتہ نہیں اس کی کیا وجہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک تو میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ رابطے میں پکا تھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی مشابرت وغیرہ جو ہے جتنی بھی وہ چیزیں تھیں وہ وہ کرتا رہتا تھا جو بھی اپنے معاملات ہیں باقی چیزیں اچھا ایک چیز جو ہے وہ استخارے والی ایک منٹ میں یہاں پہ بات کرلوں یہ جو کہا ہے نا کہ کنیکٹ زیادہ تھا یہ یہ بات نہیں ہوتی اللہ نے نام پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں یہ اسباب پھر اللہ تعالیٰ بناتا رہتا ہے کون کس سے مل رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ میں اس سے ملا تھا کنیکٹ ہوا تھا اس لئے بات پہنچی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی توفیق یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے نہ میری کسی ایفرٹ سے ہے نہ آپ کے کسی کوشش سے ہے کسی سے نہیں سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ ہے کہ میں اور آپ اتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں ہدایت مانگتے رہیں حق مانگتے رہیں باقی یہ سب بہانے ہیں اسباب جیسے ابھی ہاتھ سے مزدور کو لگتا ہے کہ میں نے مزدوری کی ہے تو کما کے کھایا ہے حالانکہ وہ رزق اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقوم تمہیں اور تمہاری اولادوں کو ہم رزق دیتے ہیں تو یہ صرف اسباب کی دنیا ورنہ اصل توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تو آپ مختصراً بات کمپلیٹ کریں کیونکہ فرید بھئی کی باری رہتی ہے اور عزر بھئی کی بھی رہتی ہے آج ان کا مور اچھا نہیں ہے یار کیمرے سارے ان کی طرف ہی مور دیکھتے سنائیں جی آپ کیسے آئے تھے وہ کہیں گے چل کیا ہے نہیں وہ یہ تو نہیں بتانا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ملکات ہوئی تھی اور اس طرح سے جنرلی آپ کی تک کے فیس تک جو بھی ہاں یا کوئی اور انٹرسٹنگ بات بتانی ہے وہ بتانی ہے فرید بھائی سبس کینے کیسے آئے تھے انہوں نے کہنا چل کے آئے تھے نہیں یہ ہی تو انہوں نے بتانا ہے کہ یہ نہیں چل کے آئے تھے میں چل کے گیا تھا ان کے پاس یہ ہی تو انٹرسٹنگ بات ہے اچھا جیز میری ہوئی تھی دوہزار اکیس میں ہی ویڈیو دیکھی تھی اویس بھائی کی پہلی میں نے تو اس کے اندر انہوں نے کچھ میرے کیونکہ سوالات تھے مجھے کچھ معاملات ہوئے تھے تو انہوں نے اسے شروع میں ہی نا ویڈیو کے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دریچے کھولے پہلے ہم اپنی آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر جیسے لگے ہوئے تھے یہ بھی دنیا کے کاموں میں تو کچھ اللہ تعالیٰ نے دریچے کھولے تو پھر وہ اس طرف آئے اور پھر انہوں نے پاکستان کے متعلق کس طرح کافی موٹیویٹ کر رہے تھے اس وقت اس ویڈیو کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کام لینا ہے یہ ویڈیو تھی تو خیر وہ دریچے اپنے سوال کے جواب دوننے کے لیے میں نے تو ویڈیو ساری دیکھی لیکن وہ موٹیویشن بہت اچھی تھی تو مطلب ایک یقین کی کیفیت تھی اس کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ دیں کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اس طرح کی ہماری پہلے کیفیت تھی تو اس کے اندر کافی موٹیویشن تھی تو خیر وہ پھر میں نے وہ لڑکا تھا اس سے میں نے کہا کہ یار یہ ان سے رابطہ کرنا ہو تو ان کا نمبر وغیرہ کیسے نکالتے ہیں اس نے لڑکے نے نمبر وغیرہ نکال کے دیا میں نے ویس بے کو کال کی تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہوتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ آگے بھی سوال جواب ہوئے تو کافی میرا ان سے وہ جو تھا نا وہ پوزٹیف مجھے جوابات ملے تو کیونکہ آج کل زیادہ فرقے بازی کی اور اس طرح کی باتیں چلتی ہیں تو اس وقت مجھے ہم زیادہ نہیں ہم رہے کہ فرقے بازی کے اندر ہم نہیں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم بس اتنی کافی ہے تو خیر اسی طرح کے جوابات ان سے بھی ملے تو میں مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ذہن کے جیسے بندہ ہوتا ہے تو خیر پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہو آپ سے تو انہوں نے کہا اسلام آباد آ جائیں تو میں نے کہا اچھا چلیں پھر دیکھتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میرا ویسے لاہور چکر لگتا رہتا ہے میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے ایک پاؤں اسلام آباد میں ہوتا ہے یہ سارا بتائیں نا کہ یہ جتنی ڈسکشن فون پہ ہی ہوتی پھر ساری فون پہ ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ وہ وہاں سے نکلوایا تھا فون پہ تو اس کے بعد پھر یہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر میں نے کال کی دوسری مرتبہ ایک مرتبہ پھر کال ہوئی تو کیونکہ تھوڑا سرچ بھی کیا تھا میں نے لیکن ابھی وہ مجھے دوسری کال کی وہ باتیں بولی ہوئی ہیں تو پھر 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 انہوں نے بتایا کہ میں نے لاہور اگلی بار انہوں نے خود مجھے کال کیے بتایا کہ میں ہو رہا ہوں تو آپ ادھر آ جائیں میں نے ابھی نکلنا ہے واپس اسلام آباد کے لیے رات کا وقت تھا تو آپ ادھر آ جائیں نیازی اٹے پہ تو voyager فر Randy آج ا Nice چلو میں دیکھتا ہوں لیکن ہمارے قریب یہ آنے تو آپ آنے سے نہیں جائیں گے مانے سے تو کہتے ہیں میں آنے سے آنے پاہتے ہیں تو پھر تھوڑی در بعد انہوں نے کائے تو میں بتاتا ہوں آپ کو پہتے ہیں پھر کال آئی پھر انہوں نے کا جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں لاریڈی آ رہا ہوں تو خیر یہ پھر لاریڈی آئے ہیں تو میں بھی ادھر پہنچا ہوں پھر ادھر ملاقات ہوئی ہے تو پھر انہیں دم شم کیا تو خیر پھر اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی کاسم بھائی سے بھی ملاقات ہوئی اور اس وقت یہ ڈکی چاندرا اور یہ آئے ہوئے تھے نا انڈونیشیا والے آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی یہاں پہ لیکچر انہوں نے رکھا تو اور پھر وہ ڈریم کے اندر گروپوں میں بھی انہوں نے مجھے ایڈ کیا تو ان کے اندر جو ڈریم چل رہے تھے وہ میرے سامنے مطلب میری آنکھوں کے سامنے جیسے بندہ کہتا ہے نا میں نے دیکھے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے دیکھے میں نے کئی ایک وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کرتا ہے وہ ڈریم ابھی مجھے بھولا ہوئے کاسم بھائی کا تو وہ ڈریم ہو گیا یہ یہ فور مون والا ایک ڈریم ہے تو ان کی جو پھر آویس بھائی کیونکہ ان دنوں میں ہی پھر وہ کھل کے امام میدی والی بات اوپن نہیں پہلے تو ہمیں کہتے تھے ویسے اوف کیمرے میں بات کرتے تھے کہ مجھے یہ لگتے ہیں ہے اس طرح تو لیکن پھر دوہزہ ارکیس میں انہوں نے نا ویڈیوز بغیرہ بھی بنانا شروع کر دیا اس کے اوپر بقاعدہ طور پر کھل کے کہنا شروع کر دیا تو خیر پھر ہم بھی ساتھ ہمارے گھر میں بھی پھر ایک مرتبہ رکھا ادھر آتے تھے پھر جب بھی تو پھر چکر لگتا رہتا تھا تھا ان کا تو اس کے بعد پھر ہم بھی ساتھ لگے رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہم اللہ نے جتنی تفیق دی تو بس ایک ذریعہ بن گیا اللہ تعالی نے بنا دیا میرا کیسے رابطہ ہوا میں نے فیس بک پہ آپ کو دیکھا تھا آپ کی وہ ویڈیو تھی اس پہ آپ نے بہت زبردہ سیکشن لیا ہوا تھا تو میں تھوڑا سا جذباتی سا آدمی ہوں میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی پھر میں نے کوشش کی آپ سے رابطہ کرنے کی اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا تو آویس بھائی کو بڑا مطلب ہے میں نے فون جب کیا رہا میں کہا یار آپ آویس بھائی ہو نا حجیب مجھے یاد ہے شروع شروع میں نے فون کیا پتہ نہیں پہلے ہی کال تھی دوسری تھی تو میں تھوڑا سا آتا پتہ یہ وہ تھوڑا سا بندے گند آزار لگانے کی کون ہے کیا ہے کوئی صحیح بندہ سے کوئی خطرہ ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا میں ادھر فلان جائے گا یہ وہ اس طرح نا تو میں نے ان سے پٹھواری میں بات شروع کر دی یہ پہلے میں بات ہوئی تھی میں میں سمجھ گیا میں نے کہا یہ تو میرے علاقے کیا میں ہیں پائیتو ساں کٹی جگہ نہیں ہو اے فلانی جگہ نہیں میں پھر میں کہا یا رویس بھائی میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا خیر میں نے ملنا ہے آپ سے اچھا آپ اس طرح کرنا پتہ نہیں کون سا دن تھا آپ فیصل مسجد آ جائے گا میں فیصل مسجد پہنچ گیا جو میرے ذہن میں تھا نا اسی طرح ہوا مطلب ہے پھر رویس بھائی سے ملاقات ہوئی فیصل مسجد میں اور شروع سے مطلب ہے سیکھا یہی ہے کہ جب بھی نکلو کسی نیک کام کے لیے دو رکعات نماز نہ پڑھو اللہ سے مانگ کے نکلا تھا اگر یہ صحیح بند ہے تو مجھے ملوا دے الحمدللہ پھر ان کے ساتھ وہاں پہ ٹیچ ہوا اس کے بعد پھر ان کی ویڈیو دیکھنا ہی شروع کر دی پھر انہوں نے ہم نے احتجاج کیا سپریم کورڈ کے باہر غالبا ادھر احتجاج کیا اس پہ میں نے عویس بھائی سے کچھ ہے عویس بھائی آپ نے یہ بات تو کر دی ہے اس نے کاسم بھائی کی بات انہوں نے کر دی تھی ویڈیو چلا دی میں کہا یار میں نے ان سے ملنا ہو تو اللہ سے مانگیں سکھایا انہوں نے مجھے بار بار مجھے کہتے ہیں آپ اپنے اللہ پر یقین کریں کہ میں کم از کم تین ماہ تین ماہ میں اللہ سے مانگتا رہوں اللہ جانتا ہے میں تین ماہ مانگتا ہوں عویس بھائی نے بات جو ہی رگڑا لگائی رکھا اللہ سے مانگو اسی دوران محسن بھائی سے رابطہ ہوا تھا میرا محسن نے بھی یہی کہا اللہ سے مانگو اللہ جانتا اس نے یہی اس کے الفاظ دیا رہا ہے میں نے کہا یار میں نے ملقات کرنی ہے اللہ سے مانگو خیر اچھا جب اللہ نے موقع دیا تو آپ یقین منے کہ رات کو صبح ساڑھے تین چار بجے گھر سے تاجد پڑھ کے بیگم کو اللہ حافظ کی نکل پڑھوں کاسم بھائی سے ملقات مجھے اللہ نے وہ پروٹوکول دیا کہ میری سوچ یوں مانگتا تھا یا اللہ گاڑی آجے کوئی سو رپیہ دوں گا ایسے ہی وہ برکہ اسے سو رپیہ میں فیضا بات ایسے ایسا پروٹوکول مجھے ملے میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بعد پھر وہ اللہ نے دل میں ڈال دیا اور پھر میں بار بار اللہ سے یہ مانگتا تھا یا اللہ اگر یہ سچے حق مجھے چلا دے ان کے ساتھ اور پھر میں بچپن سے ابا جی سے بھی مطلب ہے جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ابا جی سے بھی یہی چیزیں ساری سنی بچپن سے لوگوں کو شاید شیئر کی بلیوں کی باپ سناتے ہیں ہمارے والے صاحب نے دجال کے بارے میں بتایا پھر حضرت امام مہدی کے بارے میں بتایا الحمدللہ شکر الحمدللہ تو ابھی تو یہ پوزیشن ہے کہ کوشش کرتا ہوں مطلب یہاں پہ بھی آؤں تو اللہ سے مانگ کے آتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شر سے بچائے اور میرے جتنے بھی دوستیں ان سب کو شر سے بچا لیں اور بس کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس میں آپ کے لئے حاضر ہوں میرے لئے مجھے آرڈر کریں میں نے کرنا کیا ہے بس جزاک اللہ ملخیر اس کے بعد میرے پر الفاظ نہیں ہے یہ نا کرنا کسی کے لئے بھی نہیں ہوتا کرنا اللہ کے لئے ہوتا ہے جو کسی کو کہتا ہے نا میں آپ کے لئے جان حضر ہے آپ کے حکم پر یہ کر دوں گا وہ بھی غلط ہے صرف اللہ کے لئے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اچھا ایک چیز میں نے میرے کر دیا اس وقت کیوں کہ نا میں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی کہ امام اعدی کی پشانی چوڑی ہوگی اور نا کنچی ہوگی اور جب میری پہلی ملاقات ہوئی ہے نا کاسیم پہلی ملاقات ہی تھی جب وہ انڈونیشن سے مل رہے تھے تو وہاں پر شاید ویڈیو رکارڈ ہونی تھی تو میں ابھی جیسے یہ ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جبھی لبائی اس طرح چھوپے پر ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو سائیڈ پوز پہ دیکھ رہا تھا میں نے ان کی ناکہ دیکھیا لہذا مجھے اوپر مجھے نظر آ رہی تھی مجھے بڑا عجیب سی فیلنگ آئی ہے اتنی بڑی ناکہ لیکن اس وقت مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا تو خیر کسی بھی بندے کی بندہ دیکھنے گئے کہ یہ اس کی اتنی 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 حق کے مطلب ایک چیز لہذا فوکس جاتا ہے نا اس چیز کے اوپر تو خیر وہ بس آئی فیلنگ اور چلی گئی اس وقت تو بعد میں مجھے اس حدیث کا پتا چلا پھر میں نے کہا یار واقعی وہ دھار تو لہذا سے ہوا نا تو فوکس کروایا اللہ بقاعدہ پہلے اور بعد میں وہ چیز سامنے آئی اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے اللہ نے دکھائی ہیں لیکن بعد میں ان کی اصل کا پتا تو باقی یہ سمجھنے کی بات ہے لوگوں کے لیے بھی جو عام لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کوئی بھی ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی ایک اپنی اپنی کہانی علیہدہ علیہدہ سے تو یہ بھی بات نہیں ہے بعض لوگ اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ اپنے ایمان کیا ہر بندہ ذمہ دار ہے اور سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہی ہے اس دنیا کے اندر تو الحمدللہ ہمیں بھی فکر ہے اپنے ایمان کی اور اپنے ایمان کی خاطر ہی ہم ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں باقی دور سے دور سے بیٹھ کے آپ کوئی بھی جو بھی کمنٹ کر دے یا کوئی غلط بات کر دے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں میں تو یہ کہوں گا جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قریب سے جو نظر آ رہا ہے وہ زیادہ اچھا طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو دور بیٹھ کے کوئی باہر بیٹھا ہوئے وہاں پہ اپنے کمنٹ کوئی گالیاں دے رہا یا کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے یہاں پہلے آپ یہ حدیثیں پڑھ لیں کیونکہ کسی بھی آپ بندے کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں حدیثوں میں کیا ملتا ہے کہ آپ اس سے معاملہ کریں اس بندے کے ساتھ آپ لیندین کریں اس کے ساتھ آپ کھانا کھائیں سفر کریں اس کے ساتھ یہ مفہوم ہے لکمی بے شماف کریں تو یہ تین چیزیں اس کے ساتھ معاملہ کریں لیندین کریں امانت دیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ کریں تو الحمدللہ ہم نے کیا ہے پریکٹیکل کیا ہے حدیث کے اوپر عمل کیا ہے تو پھر کسی بندے کے بار ہم آج بیٹھے ہیں تو یہ عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے دیکھے دور سے دیکھے ویڈیو دیکھے کوئی بھی رائے قائم کرنے سے بہتر ہے آپ پریکٹیکل کر کے پھر کوئی رائے قائم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس معاملہ اتنا ہے کہ اللہ جسے چاہے وہ ہدایت کی طرف بتائیں جی یار کنڈرکٹ کریں آپ نے کہا ہے میں منیٹر کروں کیا کروں عمر بھائی کا بتائیں ہمارے بمانے کراکسی سے یہ آپ کی یہ ساڑ ڈالنے یہ دیکھیں جی یہ بچارہ شرماتا ہے ساری دنیا کو فات کے الفاظ میں اس جسم پہ بھرم مارتے ہیں فات بھائی اس کو بھی کہا کریں کہ اس شرمیلے پان پہ بھرم مارتے ہیں میری ڈیوٹی نہیں ہے یہ والا کام آپ کا ہے گولنے والا دیوٹیاں تو اللہ لگانے والے آج سوال کی کیا بتائیں میں خود تعارف کروا ہے خود تعارف کروا سید محمد عمر نام ہے میرا اور میرا تعلق کراچی سے اور بیسیکلی سے بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس شخص کو چاہے یہ جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ ہم خلیفت اللہ المہدی کے ساتھ آج موجود ہیں اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھیوں میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ امان میں رکھے ٹھیک ہے تو معاملہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی میں ٹنڈو آدم ڈسٹرکٹ سانگڑ سندھ میں اپنی بڑی ممہ میری جو ڈیڈ ہے ان کی پہلی وائف جو کہ میری بڑی ممہ ہے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے میری پرورش کی ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت سنتی تھی بہت زیادہ سنتی تھی پیس ٹی وی پہ اور دیگر چھوٹے موڑے چینلز ہوتے تھے تو وہ لگایا کرتی تھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو کافی سنائے میں نے ان کی وجہ سے کہ ان کے بیانات میں مہدی علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہوا کرتا تھا تو وہاں سے ہمارے دلوں میں بھی یہ فکر جاگی کہ خلیفت اللہ المہدی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس زور میں ہوتے ہیں تو ہماری بھی وہ خواہش تو نابوری ہو سکی لیکن یہ تو خواہش ایک جو ہے کہ خلیفت اللہ المہدی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ساتھ دے اور ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں رکھے تو یہاں سے جو ہے وہ میری فکر ملاقات کا وہ تھوڑا مختلف ہے کہ مجھے جب میں ملا ہوں قاسم بھائی سے تو مجھے خود علم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کسی نہ بتایا لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میرے اور میرے ایک دوست ہیں اس سے میری ڈیبیٹ چل رہی تھی مہدی کے حوالے سے تو وہ تھوڑے بڑا ہے تو انہوں نے میری نا جو ہے وہ کلاس لے لی یہ فرقوں کے نام نہیں رکھنے اس میں ڈالنے ساتھ دیں وہ تھوڑے فرقوں میں زیادہ رہتے تھے تو انہوں نے میری کلاس لے لی بہت سنائی اتنی سنائی کہ میرانہ بہت دل دکھا تو اس دوران تحجد کا وقت تھا اور ہماری جو پھپوں ہیں وہ بہت زیادہ تحجد گزار ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے تو میں نے انہیں دیکھا وہ تحجد پڑھ رہی ہیں میں بھی پڑھنے تھا حالانکہ ویسے میں اتنا تحجد گزار جو ہے وہ نہیں ہوں لیکن میں تحجد پڑھتے پڑھتے میرے دل میں دعا آئی کہ یا اللہ امام مہدی علیہ السلام سے جو ہے نا وہ ملا دے تو اگلے ہی دن وجات بھائی ہیں ہمارے ان کا میرے پاس میسیج آیا ہے کہ یہ جو ہے لیکچر ہے کراچی میں اچھا نام بھی نہیں بتایا ہے ویس بھائی کا لیکچر ہے اور یہ اٹینڈ کرنا ہے تمہیں تو میں نے دیکھا میں نے بیسکلی دوہزار پندرہ سے کاسم بھائی کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے اس اس ماملے کا بالکل بھی نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب اویز بھائی کا میں نے اویز بھائی کا میں نے وہ لیکچر اٹینڈ کی ہے لیکن اویز بھائی نے اس لیکچر میں کوئی اس طریقے کی کوئی ڈسکشن نہیں کی اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن وجات بھائی کے ساتھ اور سید عرفان بھائی ہیں ان کے ساتھ میں کاسم بھائی کے گھر گیا ان سے ملاقات کی اور معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ دونوں بندے پوری رات کاسم بھائی کے جو خوفیہ ڈریمز ہیں وہ سنتے رہے اور میں سوتا رہا میں سوتا رہا تھکا ہوا تھا اور اس دوران ہمارے ساتھ ایک یہ بھی معاملہ ہوا تھا کہ حمزہ کمر بھائی کی گاڑی تھی اور وہ ہماری گاڑی بھی پلٹ گئی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں تھوڑا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ تھکاوا تھا کہ اتنے معاملات ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ بس چلو کوئی نہیں ایکسیڈنٹ ہوئے اس بچے کو سونے دو اس طریقے کے معاملات تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا پتا کیسے چلا تو پتا تو سر مجھے پھر کراچی جا کے چلا نا دو ملاقاتوں کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تھی اور کراچی جب میں پہنچا ہوں تو پہلے آپ کا لیکچر اٹینڈ کی ہے پھر ملاقات ہوئی ہے نا کاسم بھائی سے پھر کاسم بھائی سے ملاقات ہوئی ہے پھر میں نے ویڈیو دیکھی تھی مجھے بیسکلی وجات بھائی نے بلایا تھا کیونکہ میرا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی ساکب بھائی کی ساکب انعیت اللہ بھائی ہے ان کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں بڑے آرام سے گیا بھائی جی میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا ان کی مجھے بہت شوق ہے نا ویڈیو گرافی کا تو میں گیا ہوں اور میں نے ویڈیو ٹرائپوڈ پہ کیمرہ لگایا سیٹنگ میٹنگ کی اور میں نے ویڈیو جیسے ہی پلے کی میں ساکب بھائی کو سننا شروع ہو گیا میں نے بولا آج تک ایسا کوئی معاملہ نہیں یہ کیا ہوا ہے لیکن جب انہوں نے ذکر کیا نا خلیفت اللہ المہادی اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہیں وہ مہادی ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے خوابوں پہ غور کرنا چاہیے تو میرے دماغ میں جو پکچر چلی کہ میں نے وہ دعا مانگی تھی تحجد کے ٹائم پہ اور میں قاسم بھائی سے مل کر بھی آگئے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں میرے لیے نا بہت فائنلی پتہ چل گیا اور الحمدللہ بہت کوششوں کے بعد جبکہ ہمارے وجات بھائی ہیں سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا میں نے ان سے پوچھا تھا بقاعدہ کیسا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قاسم بھائی کا جو جلسہ ہوگا وہ کب ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ڈیٹ کنفرم نہیں لیکن اللہ ساکیب بھائی کو جزائے خیرد ہے ساکیب بھائی نے مجھے قول کر کے اولا عمر جانا نہیں ہے یہ وجات بھائی کا گلہ نہ کریں اصل میں وجات بھائی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو منہ ہوتے ہیں ادھر سے منہ ہوتے ہیں تو ساکیب بھائی نے مجھے وہ بھی انڈ ٹائم پہ بتایا ہوگا میں نے ساکیب بھائی تو بہلے نہیں بتا سکتے لیکن وجات بھائی کو میرے سٹانس کا پتہ ہے کہ میں نا اس طریقے کا بندہ نہیں ہوں کہ لڑائی چھگڑایا ہو یا اگر مجھے ایک دم سے مہادی علیہ السلام کا پتہ چلے تو میں کوئی دوسرے معاملات کروں جیسے عرفان بھائی کو پتہ چلانا کہ میں انجینئر صاحب کو بیسیکلی دوہزار پندرہ سے اور چودہ سے لکبک فالو کر رہا ہوں تو کاسم بھائی کے پانچ میں جلسے میں میں ازان دینے کھڑا ہوا تو عرفان بھائی بول رہے ہیں کہ وہ ازان دینی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ ایک بھائی کھڑے ہوئے تھے ازان کے لیے وہ سلام پڑھنے لگ گئے تھے انہوں نے ازان سے پہلے سلام پڑھا تو عرفان بھائی نے امیجن کیا کہ یہ بھی کچھ اپنا وہ ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتا ہے لچ تلنے نہ آجائے تو لیکن الحمدللہ اللہ نے ان چیزوں سے دور رکھاوا ہے اور حق پہ رکھاوا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آگے بھی حق پہ رکھے چلیں جی تو سیف تو شرمہ شرمی میں کچھ بولا نہیں لیکن مائک لگا رہا ہے بھائی یہ بھی اچھا سٹارٹ ہے تو بس سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ عبداللہ کی سٹوری پھر سنیں گے سردی بہت ہے تو عبداللہ سے پھر انشاءاللہ سنیں گے عبداللہ ویسے بھی فیمس آدمیوں اس کو سب جانتے ہیں سب نوجوان جانتے ہیں گاڑی والا مسئلہ بھی نہیں ہے حلوہ عبداللہ اور خضر کا بھی چل رہا ہے تو لیندین چل رہا ہے تو لیٹس سی تو باقی یہ ہے کہ تمام انسانیت کے لیے تمام عمد کے لیے یہ پیغام ہے کہ حجت تمام ہوئی فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اور کیونکہ ساری دنیا کے لیے میسیج ہے تو ایک بار انگریزی میں بھی یہی بات کر لوں the message has been delivered now Allah's wrath is written in January may Allah subhanahu wa ta'ala keep us safe and among the selected ones and among the ones who will find refuge in Allah والصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہ وعلى بیتی اجماعین کون سے وعید وہ نام بھی بڑی ہوگا یہ بلکل بلکل یہ صحیح کہہ رہا ہے سنیں جی شعر سنیں آپ سنیں گے تو پتا چلے گا یہ خضر کو اللہ نے دکھائے ہیں سنیں جی شعر سنیں خضر کی خاص فرمائش پہ خضر کی خاص فرمائش پہ دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں اور آپ کا فون ائر پلین میں نظر نہیں آتا اور تو یہ نوائز ہوگا کب سے ایسے رکھا ہوئے آپ نے یہ کیا فون آگیا چلیں پھر سے سنیں جی آپ بھی انجوائے کریں نا دور تک کوئی ستارہ ہے دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دوچار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دوچار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحبِ اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں یہ جی خزر کے خاص فرمایش پر اپنی اپنی ٹرانسلیشن نہیں کیجئے گا خزر بھئی سے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس شیر کا کیا مطلب انہوں نے لیا ہے تو باقی جیسے اللہ کو منظور ہوا ہسی مزاق لائٹ موڈ اپنی جگہ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پتہ نہیں کون بچے گا کون نہیں بچے گا کون ہوگا کون نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو امان میں رکھے آج جی شاید پورٹری اللہ تعالی ہم سب کو امان میں رکھے اور جو لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اللہ تعالی ان میں ہمیں رکھے اور سعادت کی زندگی شادت کی موت اللہ تعالی میں نصیب کرے کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی گیا دور حدیث لن ترانی واہ 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 وہ ہے نا یہ تمہیں پہلی تفہر سنا ہے شیر لیکن وہ ہے کہ آیا ہے زمانہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا یہ اس شیر کی تشریح ہے کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی گیا دور حدیث لن ترانی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی آخر زمانی وہی مہدی اور وہی آخر زمانی یہ والا نہیں پڑھنا تھا یہ پچھلے دور کے لیے ہے کہ اپنی خودی بے دار کر لو تو آپ کو آج بھی مہدی مل جائے گا لیکن آج کے دور میں یہ ہے کہ ہے وہی تیرے تیرے زمانے کا ہی مہام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کر احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ہے فتنہ ہے ملت بیزا ہے امامت اس کی جو تجھے جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے تو خیر یہ جو بات ہے نا یہ انہوں نے بڑا اچھا شیئر دیا یہ آپ پھر سننے کہ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی جو چھپے راستے نا وہ کھل گئے ہیں کھل رہے ہیں اب یہ گیا دور حدیث لن ترانی وہ جو دور تھا نا جس وقت اللہ نے کہا تھا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا وہ دور چلا گیا ہے اور یہ جو لوگوں کو لوگ پاگل پاگل اور کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ان سب کو وہ سمجھنا چاہیے دیکھتی ہے وہ کیا ہے کہ ہاں وہ لب پہ آ سکتا نہیں آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں دنیا کیا سے کیا ہو جائے کہ ایک اور بھی ہے اقبال نے بڑے اس طرح کی باتیں کی ہیں ایک اور بھی ہے وہ میری فیس بک کے پیج کے پیج جو پر کور فوٹو پہ لگا ہے یہ 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 تو تو وہ بات ہے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے حق مانگیں کہ حق کیا ہے چکر کیا ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحبِ اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ بیدار نظر آتے ہیں آج کے لیے اور سیزن ون کے لیے اتنا ہی سلام علیکم